ہائی گائز ویلکم دلتو پائی سالی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام اور میرا نام ہے وجہ تو ہے آج کا ویڈیو بہت زیادہ مست ہونے والا ہے آج ہم ریاک کرنے والے ہیں کہ بھگوان شیف جی کو تیسری آنکھ کیسے پرابت ہوئی کیونکہ بھائی آہ ان کی ایک تھرڈ آئی بھی ہے جو کہ بالکل ایتر ہے نا جب ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ پھر بندے کو بزم کرتے ہیں لیکن یہ کیسے ہاں یہاں سوچنے کی بات ہے تو بھائی آج یہ وی� اپنی اسیم کرونا اور دیالوتا کے لیے پوجہ جانے والے شیف جی کے ویوید روپوں میں سے ایک ہے ان کا ردر روپ جو ان کے پرچند اور وناشکاری سوابھاو کو پرکٹ کرتا ہے یہ سرو ویدت ہے کہ بھگوان شیف کی تین آنکھیں ہوتی ہیں جس میں سے ان کی تیسری آنکھ وشیش روپ سے سب سے وناشکاری ہے کہا جاتا ہے کہ جب مہادیو اتیادھک کروڈھت ہوتے ہیں تب ان کی تیسری آنکھ کھلتی ہے اور اس سے اتپن نورجا سے بڑے سے بڑے اصور بھی کامپ اٹھتے ہیں پرنتو اس بات کی جانکاری بہت کم لوگوں کو ہے کہ آخر بھگوان شیف کو یہ تیسری آنکھ کیسے ملی تھی مہابھارت کے چھٹے کھنڈ کے انشاثن پرو میں بھگوان شیف کے نیتر کی ایک اتینت روچک گھٹنا کا ورنن ہے اس ادھیائے میں مہرش نارد شیف اور پاروٹی کے بیچ ہوئی ایک وشیش بات چیت کا ویورن پرستط کرتے ہیں اس گھٹنا کا سمائے وہ تھا جب بھگوان شیف ہمالائے میں نیواز کر رہے تھے اور ان کی سبھا دیوتاؤں، راشیوں اور انی پرانیوں سے گنجایا مان رہتی تھی اسی سبھا میں ایک دن ماتا پاروٹی اپسٹھت ہوئی کھیل کی بھاونا سے اوت پروت ہو کر ماتا پاروٹی نے ایک انوکھا کارے کیا انہوں نے بھگوان شیف کی دونوں آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک دیا شاید ایک سادھارن لکا چھپی کے کھیل کے روپ میں کنٹو اس نٹکھٹ لیلا کا پرینام کچھ ایسا ہوا جس نے سبھی کو چکت کر دیا جیسے ہی ماتا پاروٹی نے شیف جی کی آنکھوں کو ڈھکا سریشٹی کی ساری پرکاش ویوستہ ہی بادھت ہو گئی سمپورن برمہانڈ اندھکار میں ڈوب گیا کیونکہ شیف جی کی آنکھوں سے نکلنے والی جوتی ہی اس سریشٹی کے پرکاش کا سروت تھی جیسے ہی ماتا پاروٹی نے بھگوان شیف کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اچانک ساری سریشٹی میں گھور اندھکار چھا گیا سوری کی روشنی مانوں نگل لی گئی ہو اور چاروں اور ایک عجیب سی وپدہ کا سنکیت ہو گیا چیر پریچت دن چریا میں ویست جیب جنتو اچانک است ویست ہو گئے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ان میں بھائے اور انشتتہ کی لہر دوڑ گئی سبھی کے من میں یہی ویچارہ رہا تھا کہ کیا سمپونڈ سریشٹی کا وناش نکٹ ہے اس اچانک اپجے سنکٹ کو دیکھتے ہوئے دھرتی کے پالنہار بھولے ناثھ نے ترنت ہستک شیپ کیا ان کے لالات پر ایک دیوی جیوٹی پنج پرکٹ ہوا جسے ہم شیو جی کی تیسری آنکھ کے نام سے جانتے ہیں اس جیوٹی پنج کے ادھر ہوتے ہی پوری دھرتی پر پھر سے پرکاش پھیل گیا اور جو اویوستہ پھیلی تھی وہ دھیرے دھیرے سامانی ستھیتی میں آ گئی کچھ سمیے بعد جب ماتا پاروتی نے اس تیسرے نیتر کی وشیشتہ اور اس کے مہتو کو جاننے کی اچھا ویقت کی تب بھگوان شیو نے انہیں بتایا کہ ان کے نیتر سریشٹی کے پالنہار ہیں انہوں نے سمجھایا کہ اگر وہ تیسری آنکھ پرکٹ نہ کرتے تو سریشٹی کا سنتولن بگڑ جانے سے وناش اوشیم بھاوی تھا اس پرکار بھگوان شیو کی تیسری آنکھ کا نہ کیول وناشک شکتی میں بلکہ سریشٹی کے پالن اور سنرکشن میں بھی مہتوکون ستھان ہے بھگوان شیو کا ترتی نیتر یعنی آگیا چکر جسے کنڈلینی یوگ میں چھٹا چکر بھی کہا جاتا ہے ہماری انتراتما کا ایک دیو پرتیق ہے اس چکر کو مانو شریر کے مانسک اور آدھیاتمک وکاس سے گہرا سمبند ہے اور یہ ستھول تتھا سوکشم جگت کے بیچ ایک سیتو کا کام کرتا ہے اس آگیا چکر کی ستھتی ہمارے مستشک کے بیچ و بیچ ہوتی ہے اور اس کی اوپستھتی ایک پن کی نوک جتنی چھوٹی کنطو اتینت پرہاوشالی ہوتی ہے یہ ہمیں سریشٹی کی باہری اور آنترک شکتیوں سے جوڑتا ہے اور اس کے مادھیم سے ہم برمانڈ کی ویبھن نحلچلوں کا آبھاس پا سکتے ہیں ویگیانک جگت میں اس چکر کو پینیل گرنثی کے روپ میں جانا جاتا ہے جسے اکثر تیسری آنکھ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گیان کی آنترک درشتی اور آنتردرشتی کا سروت مانی جاتی ہے آدھیاتمک گرنثوں کے انوسار جب یہ چکر سکریہ ہوتا ہے تو ویکتی کی آنترک پرگیا جاگریت ہوتی ہے اور وہ وشو کے سوکشمتم تتووں کو سمجھ سکتا ہے یہ چکر نہ کیول ہمیں اچھتر گیان تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے اندر کے بھائے اجیانتہ اور موح کو بھی دور کرنے کا کام کرتا ہے اس پرکار بھگوان شیو کا ترتی نیتر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے گہن آتما انویشن اور سادھنا کے دوارا ہم اپنے جیون کو ادھک سارتھک اور ادھے شپون بنا سکتے ہیں آشا ہے کہ اس گیان سے آپ کو اپنے جیون میں نئی پریرنہ اور دشا ملے گی آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ بھائی صاحب جب ماتا جی نے ان کی دونوں آنکھوں پہ ہاتھ وہ تو کھیل میں تھی ان کو تو نہیں پتا تھا وہ تو بھائی صاحب اس چیزیں آئے تھیں بھائی صاحب وہ تھی کہ بھائی صاحب ان کو نہیں آئی لیا کہ کیا ہو جائے گا اگر بھگوان شیو جی کے آنکھوں پہ لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کی آنکھوں سے یہ پوری دنیا میں روشنی ہوئی ہوئی ہے سمت اللہ جو ہے نا وہ بیلنس ہوا ہوا ہے بلکل اور بھائی صاحب وہ ان کی آنکھیں جب اپن ہیں تو سمجھو بھائی دنیا کو روشنی مل رہا ہے دنیا کو دنیا کا سسٹم چل رہا ہے اور بھائی صاحب جب ماتا جی نے پوری دنیا میں اندھیرہ خلبلی مچ گئی لوگ گھبرا جاتے نا وجہات کے دھم کیا ہو گیا دن کا ٹیم ہے روشنی چلی جائے ہندیرہ ہی ہندیرہ دن میں رات ہو جائے ہر انسان یشو پکشی سب گھبرا جاتے ہیں یہ چیز ہے لیکن پھر بھگوان شیف جی نے اسی ٹائم ان کی بیسا تیسری آنکھ آئی اور وہ اپن ہوئی اور پھر سے دنیا کے اندر بھائی صاحب آہستہ ایسا سلطانہ دا اور پھر یہ ایسا تیسری آنکھ آئی دیکھ حالانکہ یہ بھگوان شیف جی ماتا پروتی جی اسے کتنا پیار کرتے ہیں حالانکہ چاہتے تو ان کو بول بھی سکتے تھے کہ ہاتھ اٹھائے لیکن انہوں نے کیا کیا ماتا جی کو بھی کچھ نہیں بولا اور انہوں نے اپنی یہ تیسری آنکھ پر کرتا جس سے دنیا کا بیلنس برقرار رہا ہے مجھ دیکھ رہا ہے یہی تو بھائی صاحب پھر بھگوان شیف جی ہیں لیکن بھائی صاحب جب انہوں نے وہ ماتا جی نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر ہے آپ نے کیوں تھرڑ آنکھ آئی اور انہوں نے کہا میری انہوں سے دنیا کے قسم کے جیون ملتا ہے یہ جیون ہے لیکن بھائی اگر یہ ہی نہیں ہوگا اور حالانکہ ماتا جی نے اس وقت چلو یہاں تو نہیں بتایا لیکن ماتا جی نے کتنے پانچ سے دس سیکنٹ آتھ رکھا ہوگا لیکن دنیا کا سسٹم بے کیسے بگڑنے لگ گیا اور بھائی اگر وہ آنکھ ان کی تیسی نا دنیا تباہ تو دنیا تباہ ہی نا انبیلت وینا شکاری ہوتی سب سے بڑی بات یہ لیکن بھائی صاحب ان کی واقعہ میں تیسری آنکھ ہے کیا پی ہم نے سنا ہے بھائی صاحب بہت اگر غصے میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھو اس سے پھر بندہ وہ بچ نہیں سکتا را کر دیتے ہیں اگلے بندے کو بھائی وہ بہت کرو دیتے کیونکہ تجھے پاتا ہے اگر وہ آنکھ کھلتی ہیں تو وہ اگلے بندہ ختم تو ہوتا ہی ہوتا ہے پکا کیونکہ ویسے وہ بھگوان شیف جی آنکھ نہیں کھولتے جاری بات ان کے پاس پھر اپنے درشول ہے جو آسوروں پہ یا کوئی جو گلتی کرے ڈنڈ دے بھائی ہوتی ہے بھگوان شیف جی کی تیسری آنکھ سے آسور بھی تھر تھر کامتے ہیں تو زیاری بات ہے آسور کم وہ کرتے وہ کیا کرتے ہیں چولے مولے کرتے ہیں بھائی جاں پھر زیاری بات ہے ان کے لئے تو پھر بھگوان شیف جی وہ پھر نیائے کرنے والے ہیں نا یہ صحیح کا تو یار آپ کی کیا تھوٹ ہے ادھری بڑھ آدم کرتے ہیں تو بھائی